بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السلام باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدہد وہ لوگ جو کہ پنجاب حکومت کو تبدیل کرنے کے خواہاں تھے یا خواہش مند تھے یا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ پنجاب حکومت بس گئی اور وہ پروپاگنڈا کر رہے تھے ان کو بتانے کے لیے میرے پاس بڑی بری خبریں ہیں کل سے جب یہ دو بڑی خبریں آئیں اور جب دو بڑے رہنماؤں نے کہا کہ پنجاب حکومت جاری ہے پاکستان مسلم رکنون کے تو اس کے بعد ناظرے کرام رات میں نے اور میری ٹیم نے انویسٹیگیشن کی ہے میں نے کچھ بڑے اہم لوگوں سے کل رابطہ کیا پاکستان مسلم رکاف کے بھی تحریک انصاف کے بھی پھر جہاں سے یہ تبدیلی ہونی ہے وہاں پر بھی آپ کو بتانے کے لیے میرے پاس کچھ انتہائی مزہدار انفرمیشن ہے نمبر وان تو یہ ہے کہ پنجاب گرمنٹ نہیں جا رہی ہے میں آپ کو دلینوں کے ساتھ بتا دیتا ہوں کیوں نہیں جا رہی ہے نمبر ٹو نہ صرف پنجاب حکومت بچ رہی ہے بلکہ پاکستان مسلم اقنون کی چھے لیگی ایم پی ایس چھے لیگی ایم پی ایس اس وقت عمران خان کے قابو میں ہیں یعنی کہ تحریک انصاف کے قابو میں ہیں یعنی کہ یہ پرٹیکلر لیم آپ کو بتا دوں چھے لیگی ایم پی ای خواتین ہیں جو پنجاب حکومت میں شامل ہونے کو تیار ہیں یہ دوسری بڑی خبر ہے اور تیسری بڑی خبر ناظرین اکرام بارہ عرب روپائے کے نوٹوں سے بھرے ہوئے سوٹ کیس پنجاب کے اندر آئے تھے ان اور بیس لوگ ٹارگٹ پر تھے سات پاکستان مسلم قاف کے اور تیرہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ پر تھے ان بارہ نوٹوں سے بھرے ہوئے سوٹ کیسوں میں سے ایک بھی ایک بھی نوٹوں کے گڑی کسی کے پاس نہیں گئی ہے وہ سارے کے سارے بھرے ہوئے زپے لگی ہوئی چھوٹی تالے لگے ہوئے واپس سے لگے ہیں یہ کیا سینہ کچھ بڑی مزدار انفرمیشن میرے پاس آپ کے پاس میرے پاس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے موجود ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ خبریں کیا چلنی ہیں جیسے کہ پنجاب سے پاکستان مسلم قانون کے رانوان مشہود رانوان مشہود نے کہا ہے جی چودری پرویز لائے کے پاؤں سے زمین کھسک چکی ہے پنجاب بہت جلد مسلم قانون کے پاس آنے والا ہے نمبر وان نمبر ٹو وزیر دفاع خاج عاصف نے پنجاب میں سیاسی تبدیلی لانے کے لیے بفاقی حکومت کوشوں سے متعلق ریپورٹس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی موجودہ حالات میں سیاسی استحقام لے کر آئے گی نمبر ٹو نمبر ٹری صرف یہ نہیں بلکہ جعوید لطیف اور بڑے سارے جو رانوان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی لے کیا رہے ہیں اب اصل کہانی سنی ہے جناب والا اس وقت پنجاب اسمبلی کے جو سپیکر ہیں سبتین خان یہ اصل میں تحریک انصاف کو پنجاب میں اگر کسی نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے تو وہ سبتین خان ہے اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جتنے تیرہ لوگ تھے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں یہ جو تیرہ لوگ جن کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ سبتین خان سے ملاقات کر کے جا چکے ہیں انہیں تیرہ لوگوں میں مطلب جن کے نام آئے باہر نکل کے ایک دو اوپر یا ایک دو نیچے بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے سبتین خان سے ملاقات کر لی ہے سبتین خان کو اس وقت عمران خان نے مکمل اختیار دے رکھا ہے کہ آپ کسی کو پارلیمانی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں کسی کو اس میں مطلب شامل کرنا چاہتے ہیں کسی کو اس کا ہیڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنائیں ان لوگوں سے مطالق میری ذاتی معلومات ہیں یہ جن تیرہ لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی دوسری طرف فیل وقت کی انفرمیشن کے مطابق نہیں جا رہا ہے ان لوگوں نے جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سبتین خان ان کو اس وقت پورا اعتماد دیا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے سبتین خان نے اور عمران خان کا مکمل بھروسہ تحریک انصاف کی جس سب سے بڑی شخصیت کے اوپر پنجاب میں ہے اس کا نام بھی سبتین خان ہے لہٰذا یہ اس مشن کے اوپر ہیں کہ پنجاب حکومت کہیں نہیں جاری دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہمارا ایک ذریعے سے رابطہ مونے صلحی سے بھی ہوا ہے اور اس ذریعے نے یہ بتایا ہے کہ مونے صلحی اپنے تمام لوگوں کی پی ٹی اے کی بات میں نے آپ کو بتا دی میں نے کاف لکھی آپ کو بات بتا رہا ہوں اپنے تمام لوگوں کے بہاق پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فردن فردن سب کو چیک کر لیا ہے فردن فردن سب سے بات ہوئی ہے ان کی کال ایک ویڈیو بھی آئی تھی آپ کو یاد ہی ہوگا ان کی پارلیمنٹی کی ساجد بھٹی سے لے کر انڈ تک دس بند ہیں ان کے بیچ میں جتنے بھی ان کے لوگ ہیں سارے کے سارے اس بات پر نظرین کرام متفق ہے کہ یہ کہہ نہیں جا رہے اب آ جاتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب حکومت نہیں جا رہی ہے یہ ساری کی ساری کھانی ہے اب رہ گی پیچھے دو باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو چھے لگی ایم پی خواتین والا کیا چکر ہے اور دوسرا یہ جو بارہ عرب روپے کے نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس تھے ان کا کیا چکر ہے اچھا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ جنابے والی اس وقت آپ سب سے پہلے یہ بول نیوز کی یہ آپ اسے ہم اپنی زبان میں میڈیا کے زبان میں پھٹا کہتے ہیں لیکن یہ بریکنگ نیوز چلنے کے لئے سکیئر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیگی خواتین ممبران اسمبلی اپنی جماعت کے خلاف پھٹ پڑی نون لیگ کی چھے ممبران اسمبلی پنجاب حکومت سے رابطو کا انکشاف اب اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے میں فوری طور پر آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر بھی ان کا بیڑا گھرک ہو چکا ہے یہ پنجاب کو لینے کے لئے آئے تھے سندھ عمران خان نے فتح کر لیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کیسے لیکن سب سے پہلے یہ سنیں کہ یہ چھے ممبران اسمبلی کے پنجاب حکومت سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے نون لیگ کی ابھی انہیں تحریک انصاف اسمبلی نہیں کر رہی ہے یہ ریڈی ہے تحریک انصاف میں آنے کے لئے تحریک انصاف ابھی انہیں سپ نہیں کر رہی ہے یہ اپنی فائلیں لے کر یہ اس وقت جو ہے نا وہ اپنی سمبلی فائلیں لے کر اس وقت تیار بیٹھی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جائے ہیں اوپیسلی اس وقت جو ہے نا وہ ٹکٹ پنجاب اسمبلی میں پہنچنے کی ٹکٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ ہے اچھا دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں تحریک انصاف کی گورنمنٹ پنجاب سے نہیں جاری ہے اس کی میں سادہ سادہ آپ کو وجہ بتاتا ہوں دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ کبھی بھی لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دے گی اگر وہ لوٹوں کو ٹکٹ دے گی تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے یہ جب بیس سیٹوں کے اوپر انتخاب ہوا تھا تو ان کا حال ہوا تھا اس کے بعد ابھی اگر اس کے بعد نون لیگ نے توبہ کی ان کے اپنے جب کلوز میٹنگ ہوئیں ان سے یعنی کہ بڑے قریبی رہنماؤں نے بات کی تو ان نے کہا جی سب سے بڑی ہمارے ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دی اچھا پہلے لوٹے آپ سے نراز بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وفاق سے جو لوٹے ہوئے راجہ ریاض ویارہ اور یہ سارے ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ان کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے پنجاب سے ہوئے لوٹوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تیسرے نمبر پر کیا اس وقت آپ مزید لوٹے لینے کے موڈ میں ہیں اس وقت پنجاب کے اندر پاکستان مسلم نگنون مزید لوٹے لینے کے اس وقت موڈ میں ہی نہیں ہے اور وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے اچھا چلیں یہ لوٹے لینے کے موڈ میں بھی ہیں اور افورڈ بھی کر سکتے ہیں کیا یہاں سے وہاں کوئی بندہ جا سکتا ہے اس وقت جو بھی تحریک انصاف کو ناظرین اکرام چھوڑ کر جائے گا جو بھی تحریک انصاف کو چھوڑ کر جائے گا ناظرین اکرام اس وقت اس کا جو پولٹیکل کریئر ہے سیاسی کریئر ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہاں سے چھوڑ کر وہاں چلا جائے اب آ جاتے ہیں کہ کیا پنجاب میں جو تبدیلی لے کے آنے کے لیے کوششیں کیا کی گئیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنابے والا بیس لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تیرہ تحریک انصاف کے ساتھ کافلک کے ممبر ان کو خریدنے کے لیے نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ آئے تھے ٹھیک ہے یہ ڈیجیٹل منی نہیں تھی ہارڈ منی تھی اور بارہ عرب روپے کے ہماری اطلاعات کے مطابق بارہ عرب روپے ان کیش لاہور کے اندر گھومتا رہا اور بتایا جاتا ہے کہ سندھ کی وہ بڑی شخصیت ہے میں نام نہیں لیتا دیکھیں جب تک میں نہیں چاہتا کہ جب تک ہم مرے ہم جو ہے نا وہ کنفرم نہ ہو جائے میں نام نہ لوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ کی بڑی شخصیت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آپ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں آپ جوڑ توڑ کرنے والے ہیں لہٰذا آپ جوڑ توڑ کر کے پنجاب حکومت کسی طرح سے بھتیجے جو حمزہ شہبازہ ان کو لے کر دیں یہ بارہ عرب روپے کے بیگ لاہور کی سڑکوں پر کبھی یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں یہاں سے وہاں گھومتے رہے لیکن ان سوٹ کیسوں میں سے ایک نوٹوں کی گڑی بھی جو ہے وہ لگی نہیں وہ خرچ نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے بھی وہ اپنا جو ہے نا وہ ان کو نوٹوں کے بدلے جو ہے نا وہ بیچنے سے منع کر دیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر سارے اماندار ہو گئے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ طریقہ صاحب کے سارے ایمپیز راضی بیٹھے ہیں اوویسلی نرازگیاں بھی ہیں اوویسلی پریشانیاں بھی ہیں اوویسلی لالچ بھی ہے اوویسلی کرپشن بھی ہے اوویسلی یہ لوگ بکنا بھی چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس نے پیسے لے لیے اس نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس کے بعد وہ سیاست میں نہیں رہ سکتا اس کی وجہ بتا دیتا ہوں صرف امران خان نہیں اس وقت باقی جو لوگ ہیں نا وہ بھی یہ بتا رہے ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ اس وقت صرف اور صرف تحریک انصاف جن لوگوں کو زوم تھا آپ یہ پنجاب پنجاب فتح کرنے کے چکر میں حضور آپ کے ہاتھ سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے سندھ نکل رہا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں سنے ذرا یہ حامد میر صاحب ہیں کیا کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب جو ہے نا یہ شامل ہوئے یہ حامد میر صاحب کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی ناکابلے شکستہ ہے الیکشنز میں جائیں لگ پتا جائے گا تو حضور آپ پنجاب کی چھوڑیے آپ اپنے اپنے علاقوں کو بچائیے آپ اپنی اپنے گھڑ کو بچائیے کیونکہ آپ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات